موسیقی نمازکار سبہ دس بجے کی سمچاروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پوجہ شواستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز نمازکار سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمازکار سب سے پہلے دیکھتے ہیں موسیقی 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 ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ پرنالی کو بھی وکسط کیا جائے گا امرت کال میں امرت بھارت ریلوے سٹیشن یوجنا کے تحت پوری دیش میں تیرہ سو نو ریلوے سٹیشنوں کا پنر وکاس ہونا ہے اسی کڑی میں فیز ون کے انترگت پردھان منتری پانچ سو آٹھ ریلوے سٹیشنوں کے پنر وکاس کی آدھار شلا رکھیں گے جو ان سبھی ریلوے سٹیشنوں کی گوراو اس کی کلا اور سمرت دستانسکرتک وراثت کو پردرشت کریں گے ان سٹیشنوں پر کاریے کرنے کی ایجنسیز کانٹریکٹس بھی فائنلائزد ہیں اور کاریے امیڈیٹلی شروع کیا جائے گا اور ہم لوگ آشا کرتے ہیں کہ آج اگلے آٹھ نو مہینے میں پورا کاریے جس میں سٹیشن بھون کا نرمان ساتھ میں اس کی فنیشن فنیشن میں بھی آپ لوگ جانتے بہت ٹائم لگتا یہ پورا ہو جائے امریت بھارت سٹیشن یوجنا کے انترگت دی جانے والی سوویدھاؤں سے عوانشت دھانچوں کو ہٹا کر ریلوے سٹیشن تک سگم پہنچ بنانا بہتر پرکاش ویوستہ کھلے سرکولیٹنگ ایریا، اونت پارکنگ کشتر، دیویانگ جنوں کے انکول آدھار بھوت سوویدھائیں، ہارت اور نوی نکرت اونجا کا اوپیوگ اور پریابرن انکول ایمارتیں شامل ہیں سبھی سٹیشنوں کے سٹیشنوں کا سٹیشنوں کا سٹی سنٹروں کے روپ میں وکاس، شہر کے دونوں چھوڑوں کا ایکی کرن سٹیشن بھونوں کا سودھار پنر وکاس، آدھونک یاتری سوویدھاؤں کا پرابدھان، بہتر یاتایاد ویوستہ اور انٹر موڈل انٹیگریشن، ریل یاتریوں کو مارک درشن دینے کے لیے ایک سمان اور سہایک سوچک چنھ، ماسٹر پلان میں اچھت سمپتی وکاس کا پرابدھان، لینڈ سکیپنگ، ستھانی کلا اور سنسکرتی کے تحت نوی نکرن کیا جائے گا پچھلے کچھ ورشوں میں بھارتی ریل میں کس طریقے کا بدلاؤ آیا ہے، اس کی تصویر مدی پردیش میں رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن، کرناٹے کے بنگلورو میں سر ایم بشوشورایا ٹرمینل سٹیشن اور گجرات میں گاندھی نگر کیپٹیل سٹیشن کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے جو آتمنیر بھر ہوتے ہوئے نئے بھارت کی ایک شاندار اور آدھونک تصویر پرستط کرتا ہے ریل یاتریوں کی سوویدھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان سبھی 508 ریلوے سٹیشن پر آدھونک سوویدھاؤں کے ساتھ ساتھ، لفٹ، ایسکیلیٹر، کونکورس، پرتیقشا ککش اور خودرہ وکرک شیطر کی سوویدھا پردان کی جائے گی ساتھ ہی ریل یاتریوں کے آگمن ایون پرستان اور واہن پارکنگ کے لیے بھی اوچید ویوستہ کی جائے گی اس سکھارکرم کو لے کر پردان منتری نے اپنے ٹویٹ سندیش میں کہا ہے کہ ریلوے شیط کے لیے آج ایک اہتیہاس ایک دن ہے امرت بھارت اسٹیشن یوجنا کے تحت آج پورے بھارت میں 508 ریلوے سٹیشنوں کے پنر وکاس کی آدھار شلہ رکھی جائے گی 25,000 کرون روپے کی لاغت کا پنر وکاس ہمارے دیش میں ریل بنیادی دھانچے میں ایک رانتی کاری بدلاؤ لائے گا یہ ایز آف لیونگ کو بڑھاوا دے گا اور آرام کے ساتھ ساتھ سوویدھا بھی بڑھائے گا یہ سنشت کیا گیا ہے کہ اسٹیشن اسطانی سنسکرتی ویرازت اور واسط کلا کے انروپ ہو پردان منتری نریندر مہدی دوارہ امرت اسٹیشنوں کے پنر نرمان کے بعد اتر پردیش کے پچپن اسٹیشنوں کی صورت بدل جائے گی ان میں سلطان پر ریلوے سٹیشن کی صورت کیسی ہو گیا یہ دیکھتے ہیں اس کی ایک بانگی موسیقی 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 سپریم کورٹ نے اے ایس آئی سروے کو ہری جنڈی دی اور اس کے بعد اے ایس آئی کا سروے دوسرے دن بھی جاری رہا خاص بات یہ ہے کہ کل کے سروے میں مسلم پکش بھی شامل ہوا اے ایس آئی کی ٹیم وچو کھانے کو چھوڑ کر موسیقی 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 اسائی کی ٹیم میں چونکس لوگ تھے جبکہ شنیوار کو ان کی سنخیہ ساٹھ کے قریب رہی مسلم پکش نے اسائی کی سرویکشن کاروہی پر سنتوش ویخت کیا سروے کی کاروہی کو دوپہر میں لنجھ کے لیے روک دیا گیا اور اس کے بعد پھر سے سروے کا کام شروع ہوا ہندو پکش کے وکیل کے مطابق ابھی تک سروے میں کسی بھی طریقے کی ارچن یا دکت نہیں آئی ہے ایسائی کی ٹیم سروے میں کاربن ڈیٹنگ اور جی پی آر یعنی گراؤن پینٹرنگ رڈار تقنیق کا اوپیوگ کر رہی ہے کاربن ڈیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں موجود کاربنیک پردارتوں کی آئیو نکالنا اس کے مادھیم سے کسی بھی چیز کی آئیو نردھارت کی جا سکتی ہے بیگیانی دھنگ سے پورے اس سروے کو انجام دیا جا رہا ہے جیسے جی پی آر جی پی آر تقنیق کی مدد لے جا رہی ہے جی پی آر تقنیق سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بھومی کے اندر یعنی 20 فٹ کے اندر کیا کیا ہے کنکریٹ کے اندر کیا ہے وہ اور کس کال کے ہیں یہ سارا کچھ جی پی آر کے ٹیسٹ سے آئے گا دوسرا کاربن ڈیٹنگ ہے کاربن ڈیٹنگ 35 سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو گیان باپی پریشر ہے اس کی عمر کیا ہے تو ابھی یہاں کے لوگوں میں بھی کافی اُسسا ہے کہ کب یہ جب یہ سروے ختم ہوگا اور سروے ختم ہونے کے بعد کیا نتیجہ آئیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی گورتالبے کے زلاجج کی عدالت کے آدیش پر 24 جلائی کو اے ایس آئی نے سیل وضو کھانے کو چھوڑ کر سمپون گیان وافی پریشر میں سروے شروع کیا تھا اس بیچ مسلم پکش کی اپیل پر سپریم کورٹ نے سروے پر روک لگاتے ہوئے ہائی کوٹ جانے کا نردیش دیا تھا لگپک پانچ گھنڈے سروے چلنے کے بعد رک گیا ہائی کوٹ نے سنوائی کے بعد گرووار کی صبح زلاجج کی عدالت کے اے ایس آئی سروے کو جاری رکھنے کا آدیش دیا سپریم کورٹ نے بھی اس پر مہر لگا دی ہے پانچ اگست دو ہزا بیس کو پردان منتری نریندر موڈی نے ادھیہ استیت رام مندر کا شلان نیاز بھی کیا تھا تو کل کا جو دن تھا وہ کوٹی کوٹی بھارتیوں کی منو کامنا پوڑ ہونے کا دن تھا پانچ صدی کے سنگرش کی سکت پرنیتی کا دن تھا دیکھئے یہ خاص رپورٹ بھائی چارک ساماجک سانسکرٹک اور ویدھانک لڑائی کے باد پانچ اگست دو ہزا بیس کو وہک چھن آیا جب پردان منتری نریندر موڈی دے شریرام جنم بھومی پر مندر پونر نرمار کے لیے بھومی پو جن کیا کوٹی کوٹی بھارتیوں کی صدیوں کی آکانکشہ پوری ہوئی ایوڈھیا میں ہی شریرام کا ونواز سمابت ہوا ایوڈھیا کے ویرادگی میں سو بھاگی کا اودے ہوا اور اب ایوڈھیا کے گوھروں کی پنرستھاپنا کا مہا سنکلپ صدی کی اور اگلسل ہے سکل منورت پورا ہونے کا کھن بھی اب سمیت ہے اور رام جنم بھومی پر بن رہے دیو بھگو مندر میں رام للا کی پران پرتشتہ کا سمی بھی نزدیک ہے پران پرتشتہ بھو تل پر ہے گراؤن فلور پر اوپر کے دو تل اگلے چھے سات مہینے آٹھ مہینے یعنی دوہزار چوبیس ایوڈھیا میں بن رہا رام للا کا وشال مندر اگر شردھالووں کے لیے آگاد شردھا کا کینڈرہ ہے تو یہ پرمپرہ تقنیق اور آدھونکتہ کا سنگم بھی ہے سموچا مندر ایک وشال مانو نرمت شلاخنڈ سریخی نیو پر بن رہا ہے مندر نرمال کی کچھ چنوٹیا تھی جسے تقنیقی وشیسگیوں کی سمیتی نے بخو بھی سن جایا پندرہ مارچ دوہزار اکیس کو پراتہ کال شبھ مہورت میں شریرام جنم بھومی ستھل پر ویدک بھوجن کے ساتھ شریرام مندر نرمال حیتو نیو بھرائی کا کام پرارم ہوا اور تب سے لگاتار مندر نرمال کی پرکڑیا ستت جاری ہے مندر سناتن سنسکرتی کا دیوی پرکاش تم ہو رام للا کا مندر کال جائی ہو مندر کال کے کپال پر امیٹ ہستاکشر ہو اس کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی جا رہی بھاوی مندر کی لمبائی تین سو ساٹھ فٹ چوڑائی دو سو پینتیس فٹ اور اوچھائی ایک سو ایک سٹھ فٹ ہوگی یہ مندر تین دلکہ ہوگا سارا نرمال کارے نردھارت سمیسیمہ میں پورا ہو رہا ہے اور ورطمان میں مندر کے بھوتل کے نرمال کی پرکڑیا انتین چرن میں ہے مندر کے چارو اور آیتاکار چارو دشاؤں میں لگ بھگ آٹھ سو میٹر لمبائی ایسی ایک چودھا فٹ چوڑی دیوار بنے گی جسے ٹیمپل کی بھاشا میں پرکوٹا کہیں گے چودھا فٹ چوڑا آیتاکار ہے چار کونے ہو گئے چار کونوں پر چار مندر دو بھجائیں لمبی ہوں گی ایک بھجا کے بیچ میں حنوان جی اور دوسری بھجا کے بیچ میں انپورنا تو یہ پرکوٹے میں چھے مندر ہوں گے ناغر شائلی میں بننے والا یہ مندر دیش کے بھویتم مندروں میں سے ایک ہے واسطو اور شلپ کی درشتی سے بھی یہ مندر بھی لکھان ہے انکشید تین سو ستر اور پیتیس ایک انش پرواوی بنانے کے چار سال پورے ہو چکے ہیں بیدو چار سالوں میں یہاں پر جن جاتیوں اور پہاڑی سمدائیوں کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں انہیں اب دشکوں سے چلے آرے بھیدباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ انہیں بھی سمان ادھکار مل رہا ہے سرکار نے ان کی بھومی شکشہ اور ساماجی کا ارتھک استیدی کو صدار نے اور سنڈکشن کے لیے کئی پریاس کیے ہیں ڈیڈی نیوز نے ایلو سی سے سٹے گاؤں کے لوگوں سے اس بارے میں بات چیت کی تین سو ستر کے بعد جب مکشمے میں وکاس کی رفتار تیز ہوئی ہے تو دور دراز کے علاقوں تک اس رفتار کا فائدہ پہنچ رہا ہے یہاں تک ہی جو ایلو سی کے پاس گاؤں ہیں انہیں بھی وشیش طرح کے ادھکار ملے ہیں دشکوں سے ایسے طبقے تھے جنہیں سمان ادھکار نہیں ملا تھا جنہیں جو یوجنائے آتی تھی ان کا لاب نہیں مل پاتا تھا اس کی وجہ سے اب انہیں سمان ادھکار بھی ملا ہے سمان بھی ملا ہے اور وکاس کا لاب بھی مل رہا ہے بارہ مولا میں ایلو سی کے نوشیرہ سے ہمارے ساتھ میر مشتاق جی موجود ہیں تین سو ستر کے بعد کیا بدلہ وایا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ترقی کس چیز کو کہتے ہیں تو ایل جی صاحب نے جو یہ پانچ مرلہ زمین جو یہاں پر دے دی یہ ابھی ہمارے وہاں گمان میں ہی نہیں تھا کہ ہمیں ایسی چیزیں ایسی مراتیں مل جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کو کئی سکیبو میں جو بیکار روزگار نوجوان تھے ان کو لونز پر ان کو کئی کسی کو ٹاٹا سومو دے دی کسی کو گاڑی دے دی وہ چلتا ہے وہ روزگار اس کے علاوہ بھی ہمارے کئی برتیاں یہاں پر ہو گئی بارڈر برتیاں ایل او سی کے آس پاس جو گاؤں تھے ان کی مانگ تھے کہ جو بارڈر ایریاز میں ریزرویشن ملا ہے ان کے آس پاس کے لوگوں کو وہ انہیں بھی دیا جائے یہ پورا ہوا اور اس سے تین لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ پریوار ہیں ان کو فائدہ ہوا اس وقت ہم اوری کے رامگئی گاؤں میں موجود ہیں ایل او سی کے پاس کے گاؤں کی بارڈر کی طرح وہ ریزرویشن کی مانگ بھی پوری ہوئی اس سے کتنا فائدہ یہاں کے لوگوں کو پہنچا ہے فائدہ تو پہنچے گا آگے کامی پہنچا ہے لیکن آنے والے وقت میں فائدہ زیادہ پہنچے گا میں مہدی جی کا اور بھی شکر گزار ہوں کہ اس بار ہمیں رائٹ مل جائے گا ایل اکشن لڑنے کا اور انشاءاللہ ہم پچاتے بھی بنائیں گے اور ہمارے ڈی ڈی سی بنیں گے بی ڈی سی بنیں گے انشاءاللہ ہمارا ایک ایک موٹ اس بار گین گین کے چن چن کے موڈی جی کے آگ میں جائے گا سب سے بڑی جو ہماری ایڈنٹی جو ہمیں واپس ملی ہے ہمیں کچھ بھی نہ ملے لیکن جو ہماری ایڈنٹی اس سرکار نے دی ہے اور خاص کر میں اتنا پوری ہماری پہاڑی جو قوم ہے وہ آج نہیں آنے والی جو ہماری نسلیں ہوں گی کیونکہ ہماری چار جنرنیشنل جو ہیں اس میں لگ گئی اس ایڈنٹی کی لڑائی میں تو آنے والی نسلیں جو ہیں کئی وہ یاد رکھیں گی کہ دلی میں ایک سرکار بنی تھی باجپا کی جس نے پہاڑی قبیلے کو ان کی پیچان واپس دی اگر ہمیں نہیں ملا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم آشک کرتے ہیں کہ آنے والی ہماری آگے پیڑی کو آگے جنرنیشن کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا یہ ہمیں پوری فول امید ہے ہمیں مطلب ٹرائب والی دی گئے ہمیں ایسٹی دی گئی ہے تو اسے ہمیں فائدہ کچھ نہ کچھ ہوگا رائٹ ناؤ دیکھا جائے کشمیر میں جو مطلب آر روز کا ڈر تھا ہے نا آر روز کے فتنے تھے اس چیز سے تھوڑی بہت ہمیں رہت ملیے سیمٹی ایٹی پرسن نائیٹی پرسن ملی گا ہنڈر پرسن بھی ہو جائے گی ہم اس چیز کی امید کرتے ہیں کیوں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا سرکاریں تو یہاں پہلے بھی تھیں سرکاریں آتی جاتی تھی وہ اپنے اپنے سرکاریں تھی اپنے لوگوں کی سرکاریں ہمارے گریبوں کی سرکار نہیں تھی جب سے میرشاہ صاحب آئے مودی صاحب آئے تب سے ہمیں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاڑ کے لیے ہو رہا ہے تو ایلوسی کے بلکل نزدیک رامگئی گاؤں سے ہم اس وقت یہاں پہ ستھانے لوگوں سے ہم نے باتچیت کی اور ان کا کہنا ہے کہ تین سو ستر کے بعد صحیح روپ میں آزادی انہیں اب ملی ہے موکی منتری نے موکی منتری نے موکی منتری نے کہا کہ پردیش کے گاؤں کو سمارٹ ویلیج بنانے کی اوہدانہ کو مضبوطی بردان کرنے کے لیے پردیش گاؤں میں وشکرمہ سنگکل کا نرمار کیا چاہے اس کے مادہم سے گرام میں ارث ویوستہ کو آتمر بھر بنانے میں مدد ملے گی بھا گرامی ارشمکوں کو اپنی میدھا کا پردرشن کرنے اور سیوائے پردان کرنے کے لیے ایک ہی چھت کے نیچے ساری ویوستہیں اپلبد ہو سکیں گی اس کے دشتگت پنچائی تی راج بیباہ کے ساتھ سمنوہ استحابیت کرتے ہوئے کار کو تیز گتی سے آگے بڑھایا جائے موکی منتری یوگی آدی تینات نے کہا ہے کہ اتر پردیش اور میکسیکو کے نوے اوو لیون پراند کے مرد ایم او یو ہستاک شرط ہونا ایک مہتپون افسر ہے بھارت اپنی آزادی کا عمرت مہت سو منا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت دوارہ جی ٹونٹی سمو کی عدد شتہ پردان منتری کے نیترتوں میں کی جا رہی ہے موکی منتری نے میکسیکو کے نوے اوو لیون پراند تتھا اتر پردیش سرکار کے مرد ایم او یو کے آدان موکی منتری کے سمکشن نیو ویو لیون کے آتھک معاملوں کے منتری شریعی ایوان ریواز تتھا اتر پردیش سرکار کی اوٹسیا وستاپنا ایوم اور دیوگیق وکاس آیوکت منوش کمار سنگھ کے مد ایم او یو کا آدان پردان کیا گیا پر ایٹن میڈیکل کرشی فارما تتھا انفرارسٹرکچر سہی دنے سیکٹروں میں نویش کی سمبن میں یہ ایم او یو کیا گیا ہے جن پرد فتحپور کے چونیہاں قصبے میں لگ بک چوبس کرون کی لاغت سے نرمت ہونے والے شیوراشپور بن رکی سمپرک مارکہ کے اندری راجمنتری سادوینڈی رنجن جوتی نے شبارم کیا اس کے بعد کلیکٹوریت کاندی سبھاگار میں آزادی کے عمرت مہتصو پر آئیوجت ہونے والے کرکم میری مارٹی میرا دیش کی تیاریوں کے سمان میں پرشاستنے قدی کاریوں کے ساتھ بیٹھا کی کنڈری راجمنتری نے فتحپور ریلوے سٹیشن میں کالندی ایکسپریس کے ٹھہراؤں کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا یہ ٹرین پریاغراہ سے چل کر فتحپور کانپور کا نوچ فرکاباد مہن پوری ہوتے ہوئے بھیوانی تک کا سفر تیہ کرے گی سادوینڈی رنجن جوتی نے کہا کہ آزادی کے سمرت کال میں ایک عمرت وجہ دے کر فتحپور کے ریلوے سٹیشن کو گریڈ ون میں لے کر اس کا سوندھاری کرنوہ بہت ساری سوئیدھائیں ہونے والی ہے دیش کے سب سے پردان منتی جی کا بینندن کرتی ہوں کہ آزادی کے سمرت کال میں ایک عمرت بجھٹ دے کر کے فتحپور کی ریلوے سٹیشن کو گریڈ ون میں لے کر کے اس کا سوندھاری کرنوہ ڈیبیاں برد ہیں ان کے چلنے کے لیے لیپٹ اور سوچلی سیڑی یہ بہت ساری سویدھائیں سٹیشن میں ہونے والی ہیں جو ساید کبھی پتحپور میں کلپنا بھی نہیں ہوگی اس پتحپور میں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں موڈی ہیں تو ممکن ہیں ماتھرہ ورندہ ون میں کنڈرے سنسکرتیم ودیش راج منتری میناخشی لیکی نے ایسا آئی دوارہ سنرکشت پراشین مدن موہن مندر ایوام گووین دیو مندر کے نکٹ بنائے کے چنن سویدھا کے اندکار لوکار پڑھ کیا کنڈرے منترے میناخشی لیکی نے کہا کہ سرکار سبھی پراشین مٹ مندروں ایوام گھاٹوں کے سنرکشن ایوام ان کے پونر ایسا آئی دوارہ پراشین ماندروں کے سنرکشن کے لیے کام کیا چاہ رہا ہے چل دیئے نئے کلیور میں دکھائی دیں گے انہوں نے بتایا کہ مدن موہن مندر ایوام گووین دیو مندر میں ودیش سے آنے والے شردھالوں کی سویدھا کے لیے جنر سویدھا کے اندرہ ستھاپت کیے گئے ہیں یہاں پر شدار و وارٹر مہیلا پورش شوچالے ایوام ششو دیکھ بھالککش کی ستھاپنا کی گئی ہے دیکھیں ان کے سوڈھا کے لیے ہی یہاں پر ہم نے کیونکہ بہت سارے پریٹر آتے ہیں بھاک چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر شوچالے ساتینے کا پانی اور سچ تاکہ آباب دکھا تھا اس کو ہم نے آج پورا کیا ہے کیونکہ برندہ ون ایک ون تھا جس کو انکروچ کر کر کے لوگوں نے بسنا شروع کیا ہے تو یہ ستھان اوریجنلی مونتا اونیر کا ہے تو اس کے لیے ہم کو کوئی ایجز کرنا میرٹ میں آلوک کمار پرمک سچیو چکت سر شکشہ ویبھاغ اتر پر دیش سرکار دوارہ میٹکل کالج میرٹ کانیلکشن کیا تتھا میٹکل کالج کے شریر رجنا ویبھاغ میں استیت ناو نرمت کیاڈیوری کلیاب کا اود گھٹن کیا سردارو اللہ بھائی پٹیل چکت سالہ استیت فلو او پی ڈی جنرل او پی ڈی نیتر روگ ویبھاغ استری ایوام پرسوطی روگ ویبھاغ استیت ناو نرمت لیبر روم تتھا مادولر اوٹی برن یونٹ ریڈیو لوجی ویبھاغ ایمرجنسی میڈیسن ویبھاغ سپر اسپیشیالٹی بلوک کا نرکشن کیا پرمک سچیوال لوگ کمار نے کہا کہ سو شہیہ کے کرٹیکل کیر یونٹ کا ناو نرمان کر آیا جائے گا جو کی بھارت سرکار نئی ڈلی دوارا ویت پوشت کیا چاہے گا ہاں پہ ہمارے تین طرح کی نیشوں ستے ہیں جائے لارکوزوڈ ویڈی دوارکھنٹ سے سمبند ہے جو سنستان ہے اس کی سمیشہ دوسرا اس نے جو پچاس کروڑ سے اوپر کی قریب نائے ہیں اس کے انکلی منٹیشن کے سکتے ہیں اور دیسرا جو ہے چند سکھائیتوں سے اس دارت اس کی گروہتا اور اس کی جو سنکھیا ہے اس کے سکتے ہیں یہ تین منگوں پر ہوگا پاکستان میں شوشن اور مہنگائے کی مار جیل رہے دو ہندو پریوار پاکستان سے پلائن کر بھارت آئے جس کے بعد چار اگست کو سما سیوی کی مدد سے روزگار اور آسرے کی تلاش میں پندرہ لوگ دلی سے ٹرین دوارا چترکوٹ پہنچے جہاں سنگرام پور گاؤں میں شرن لی تھی جس کی جانکاری ستھانی پولیس کو لگتے ہی پولیس جانچ میں چھٹ گئے اور سبھی کو پولیس کی دیکھ ریک میں گاؤں کے ہی پنچات بھون میں رکھا گیا ہے پولیس صدیق شکروندہ شکلہ نے بتایا کہ شکروار کو ٹرین دوارا پندرہ لوگ دلی سے چترکوٹ آئے تھے جو اپنے کو پاکستانی ہندو ناغرک بتا رہے ہیں پاکستان سے یہ دو گروپ میں بھارت آیا تھے پہلا گروپ پچھلے سال کے اکٹوبر میں بھارت آیا تھا جبکہ دوسرا گروپ مئی دوہزار تیس میں آیا تھا ایک گروپ کے صدرسیوں کا ویزہ ختم ہو چکا اور دوسرے کا ختم ہونے والا ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ناغرک جانچ میں کوئی وید پرمان نہیں دکھا پائیں جس کی جانچ کے لئے ایف آر او لکنوں کو سوچت کر دیا ہے جانپا چھترکوٹ میں پندرہ پاکستانی ناغرکوں کا ٹرین سے آگمن ہوا جو کی ڈلی سے آئے ہیں اور ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ یہ سبھی ہندو دھرم کے ہیں اور کچھ ستانی اکھاڑوں کی مدد سے یہاں پہنچے ہیں کام کی تلاش میں اور رہنے کے ستان کی تلاش میں یہ دو پریواروں کے صدرسے ہیں جس میں سے ایک گروپ کا آگمن پچھلے سال اکٹوبر میں بھارت میں ہوا تھا اور دوسرے گروپ کا اس ورش نہیں میں ہوا ہے ایک گروپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور دوسرے کا بھی جل ہی ہونے والا ہے ان کے دوارہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھارت میں رہنے کے لیے لانگ ٹرم ویزا کے لیے آوے بن دیا ہے پر انتو ابھی ان کے پاس کسی بھی اوریجنل ڈاکیومنٹ کے ابھاو میں ان کے دوارہ جو تتھے بتائے گئے ہیں ان سبھی پہ گہنٹا سے جانچ کی جا رہی ہیں ان کی سوچنا ایف آر آرو لکھنو کو بھی آوشک مارک درشن بھیجی دیئے ہیں چندریان 3 کے لیے کل کا دن بہت خاص رہا بھارتی انتریکشن حسنان سنگٹن اسرو کا اتحاسک مشن چندریان 3 کل شام چندرمہ کی ککشا میں سفلتہ پوروک پرویش کر گیا چندریان 3 سے آئے سندیش میں بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنی ککشا میں سفلتہ پوروک پرویش کر لیا ہے چندریان چندرمہ تک کی لگ بگ دو تیہائی دوری تیہ کر چکا ہے بنگلورے سے تیسرو ٹیلی ویٹ ویٹ ٹریکنگ اینڈ کمانڈ نیٹورک چندریان 3 کی گتی استیتی اور دشا پر لگتار نظر رکھ رہا ہے کل شام قریب سات بجے کے آس پاس چندریان 3 کا لونر آربٹ انجیکشن کرائے گیا یعنی کہ اسے چاند کے پہلے آربٹ میں ڈالا گیا اسرو کے ویگ گیانکوں نے اب تک اس کام میں دو بار سفلتہ حاصل کی ہے چندریان 3 کا ادیش ہے ہے کہ چندرما کی ستہ پر سفلتہ پوروک سوفٹ لینڈنگ کی جائے دھرتی کے چاروں چکر لگانے کے بعد چندریان 3 نے پانچ اگستی یعنی کل سے چندرما کے چکر لگانا شروع کر دیا ہے اور طلب ہے کہ چندریان 3 کو شری ہری کوٹا کے ستیش دھون انترک شکیندر سینٹر سے چودہ جولائی کو پرکشے پہ تکی آ گیا تھا اور اس کے تیس اگستی تک چندرما پر سوفٹ لینڈنگ کرنے کی امید ہے موسم ویباغ نے اگلے پانچ دن کے دوران اتر اور اتر پوروی بھارت میں بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی ہے رازدانی دلی کے لوگوں کو آج امس بھری گرمی سے نجات مل سکتی ہے دلی میں آج تن بھر ریم جم بارش ہونے کی سمبھاؤنہ جتائی گئی ہے موسم ویباغ کے انسار آج رازدانی میں آسمان میں بادل چھائے رہ سکتے اور ہلکی بارش ہونے کی سمبھاؤنہ ہے وہیں موسم ویباغ نے مدر پردیش میں تدک ورشہ کا نمان ویکت کیا ہے وہیں پوروی اتر پردیش اور اترکھن میں کل سے تین چار دنوں تک بھاری بھارشہ کی سمبھاؤنہ جتائی گئی ہے موسم ویباغ کے انسار ارونہ اچل پردیش اسم میں اگھالے ناغالینڈ اور مڑیپور میں بھاری بھارشہ کی اثار ہیں دانمجھے نرینڈر موڈیاج 508 امرت بھارتی یوجنا کے تحت ریلوے سٹیشن کے پنر وکاس کی رکھیں گے ادھارشلہ اتر پردیش کے پچپن سٹیشن ہوں گے شامل بھارہ نسیستیت گیان وعاپی میں اے ایس آئی نے دوسرے دن کیا سروے دوسرے دن کے سروے میں مسلم پکش بھی ہوا شامل اے ایس آئی بھاری کیسے کر رہی ہے سروے سیکڑوں سال سے ویبادت اے ادھارستیت رام مندر کا پانچ اگست دو ہزار بیس کو پی ایم نے کیا تشلہ نیاس کوٹی کوٹی رام بکتوں کی منوں کا آمنہ ہوئی تھی پورن اور جمہ کشمیر میں دھارہ تین سو ستر اور پی تیس اے ہٹنے کے بعد گئی چھتروں کا ہو رہا ہے وکاس ہو رہے ہیں بڑے بدلاؤ